موسیقی جنگ جو ہوئی ہے کربلا میں مارکہ کربلا جو ہوا ہے یہ یزید اور امام حسین کے درمیان نہیں تھا بلکہ حسینیت اور یزیدیت کے درمیان تھا یعنی یہ شخصی لڑائی نہیں تھی بلکہ نظریات کا تصادم تھا اگر شخصی لڑائی ہوتی تو یزید جیت گیا تھا بطور شخص حضرت امام حسین شہید کر دئیے گئے اور یزید جو ہے وہ تخت و تاج پر متمکن رہا تو اگر یہ شخصی لڑائی قرار دیں تو یزید جیت گیا اور امام حسین آر گئے یہ شخصی کا لڑائی قرار دیں اور اگر یہ لڑائی نظریات کی قرار دیں اور جو حقیقت میں نظریات کی لڑائی ہے تو یزیدیت ہار گئی اور حسینیت زندہ باد ہو گئی یزیدیت کا جنازہ نکل گیا وہ تخت و تاج جس کے لئے یزید نے اتنا کچھ کیا تھا اس کے اپنے بیٹے نے اس پر تخت پر تھوکا یزید کا بیٹا معاویہ بن یزید جب تخت نشین ہوا ہے تو وہ گھر سے باہر چھے ماہ نہیں نکلا اس کا جنازہ ہی نکلا تو لوگوں نے کہا آئیے نا تخت پر بیٹھ گئی جس سے آلِ پیغمبر کے خون کی بو آ رہی ہے میں نے اس تخت پر بیٹھنا چاہتا اور پھر اس کا تخت سمٹ گیا اس کا نام مٹ گیا کلنج کے مر سے تڑپتا ہوا مرا اور انتہائی زلط کی موت مرا رسوہ ہو گیا اس کا نام بھی باقی نہیں ہے میں گزشتہ برس کربلا میں حاضر ہوا تو حضرت امام حسین کا چمکتا ہوا روزہ نور دیکھا وہ لمحے بڑے دردناک تھے جب ہم کربلا میں پہنچے اور رات کا موقع تھا تو ہمارے ڈرائیور نے کہا کہ یہ نہرِ فرات ہے وہ نہرِ فرات جو چمکتی رہی اور جس کی نہریں اچھلتی رہی اور کربلا کا یہ مقدس قافلہ پیاسا رہا تو عجیب قلب کے اندر کیفیات کا ایک جہان تھا یہ تو امام حسین کا روزہ ہے نا لیکن یزید کا نشان نہیں ملا میں نے تاریخ کی کتب میں ڈھونڈا کہ یزید کی قبر کہاں ہے تو مجھے تاریخ نے بتایا مزبلہِ دمشق دمشق کے اندر کوئی جگہ ہے جہاں لوگ کورا پھینکتے ہیں تو اس کورے کے نیچے کہیں یزید کی قبر ہے نشان بھی نہیں ہے کہاں ہے لیکن اتنا پتہ ہے اس روڑی کے نیچے یزید کی قبر ہے یزید کی قبر مزبلہِ دمشق میں اور امام حسین کا قبضہ آج بھی کربلا پہ تو یزید کا نام مٹ گیا اس کا تشخص مٹ گیا امام حسین کا نام بھی باقی آپ کا ذکر کی باقی اور آپ کے تذکروں کی خوشبو بھی باقی تو یہ شخصی رڑائی نہیں تھی میں نے اس نے عرض کیا تھا کہ ترمہ بن عدی بن حاتم نے تیس ہزار لوگ پشت پہ کھڑے ہونے کی بات کی تھی لیکن امام نے اس پیشکش کو ٹھکرا دیا تھا اس لیے کہ آپ حق اور باطل کی راہیں اجالنا چاہتے تھے اور وہ انہوں نے اجالنے بعد بھی یہ جنگیں جاری رہیں مالک کشتر کی قیادت میں مختار سقفی کی فوجیں ابن زیاد کی فوجوں کے مقابلے میں فرات کے کنارے لڑ رہی تھی اللہ تعالی نے فتح دے دی ابن زیاد نے گھوڑے کو ایڑ لگائی اور میدان چھوڑ کے بھاگ گیا باقی جو بھی قابو آتا اس کو پکڑ کے قتل کر دیا جاتا خیر یہ لوگوں کی پہنچ سے بہت دور نکل گیا لیکن اس کا جی گھبرا رہا تھا پیاس کی شدت تھی گھوڑا بھی ہام رہا تھا تو یہ چلتے چلتے سہرا میں گیا تو وہاں اس نے دیکھا کہ ایک خیمہ ہے تو سوچا کہ میں چلتے چلتے ان سے پانی کا گھونڈ مانگلوں تاکہ اپنے جگر کی پیاس تو بجھا سکتے تو اس نے گھوڑا کھڑا کیا اور ہامتہ ہوا اس نے پردہ اٹھایا دیکھا تو خیمے میں امام زین العابدین قرآن کی تلاوت کہتا ہے تو جب اس نے دیکھا تو ایک دفعہ تو شرم سے پانی پانی ہو گیا لیکن مرتا کیا نہ کرتا پیاس کی شدت تھی کہ حضرت پانی دیجئے امام زین العابدین نے دیکھا اور پھر گھڑے سے کٹورہ بھرا اور اس کے ہاتھ میں تھمایا سمجھا کہ حضرت نے مجھے پہچانا نہیں پانی پی لیا شدت کی پیاس تھی پھر مانگا آپ نے پھر دیا تیسری مرتبہ پھر مانگا آپ نے پھر دیا تین کٹورے پانی کے پینے کے بعد امام زین العابدین سے کہنے لگا حضرت شاید آپ نے مجھے پہچانا نہیں امام زین العابدین ابھی تک ضبط کیے بیٹھے تھے آنکھوں سے موٹے موٹے آنسو نکلے کہا بد وقت تجھے نہیں جانتا جس نے میرا خاندان اجار دیا چھے ماہ کے بچے بھی نہ چھوڑے جس نے مخدرات کو اونٹوں پہ بٹھایا کیا تجھے نہیں جانتا جس نے خاندان نبوت اجار دیا تو کہا حضرت اگر جانتے ہیں تو میرے ساتھ یہ سلوک کیا کیا کہا ایک دن ہم مہمان بن کے تمہارے گھر آئے تھے جو تم نے کیا وہ تمہارے خاندان کی ریت تھی آج مہمان بن کے ہمارے دروازے پہ تم کھڑے ہو جو ہم کر رہے ہیں ہمارے خاندان کی ریت تو یہ شخصی رڑائی نہیں تھی یہ نظریات کا تصادم تھا تو امام حسین رضی اللہ تعالی نے جو جہتے تھے وہ ہوا حق اور باطل کی سرحدیں بلکل واضح ہو گئی نہ یزید کا وہ ستم رہا نہ زیاد کی رہی وہ جفا رہا تو نام حسین جسے زندہ رکھتی ہے کربا